پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کے زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس آج اسام آباد میں ہو رہا ہے آج سینٹ نے سیالکورٹ میں سری لنکا کے شہری پریانتہ کمارہ پر مشتعل حجوم کی جانب سے شرمناک حملے کے خلاف مضمتی اقراردات متفقہ طور پر منظور کر لی بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ کا ایک ستشالیس ماہ یوم پیدائش کل قومی جوش و جذبے کے ساتھ منائے جا رہا ہے توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ سسٹم میں گیس کی رسد میں بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں بلوچستان میں زیلا کیچ میں ایک چوکی کی حفاظت کرتے ہوئے پاک فوج کے دو اہلکار شہید ہو گئے ہیں بھارت کے غی قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج نے دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں زیلا اسلام آباد میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی عالی قیادت کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس مشاورتی اجلاس میں اہم تنظیمی اور پالیسی امور پر غور کیا جائے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مسیح برادری کا اہم کردار ہے اسلام آباد میں اسوسیئیٹڈ پریس آف پاکستان کے زیرہ تمام کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے کردار کو آئندہ دنوں میں بھی سراحہ جاتا رہے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ قیدی آزم محمد علی جناح نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو قانون اسمبلی سے خطاب میں قرار دیا تھا کہ ریاست پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا چوہتی فواد حسین نے تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کارٹا اور مسیح برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی سیکرٹری اطلاعات شہیرہ شاہد بھی اس موقع پر موجود تھی وفاقی وزیر ریلوے آزم خان سواتی نے ملک میں انتہا پسندی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے سینٹ میں سیالکورٹ میں حجوم کی طرف سے سری لنکن شہری پر حملے کے حوالے سے پیش کردہ تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی ہمارے عدالتی نظام اور معاشر سمیت ہر ادارے کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے سیالکورٹ کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی فلسفہ یا مذہبی عقیدہ اس قسم کے ظالمانہ فیل کو جائز نہیں سمجھتا سیالکورٹ میں سری لنکا کے شہری پریانتہ کمارہ پر حجوم کی طرف سے حملے کے حوالے سے تحریک پر سینٹ میں بحث کو سمیٹتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات نے حجوم کی طرف سے حملے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک ادنان جس نے پریانتہ کمارہ کی زندگی کو بچانے کی کوششیں کی ہیں وہ اسلام اور ملک کا حقیقی چہرہ ہے انہوں نے کہا کہ اس شجاعت اور دلیری پر ملک ادنان کو ایوارڈ دیا گیا ہے آج سینٹ نے سیالکورٹ میں سری لنکا کے شہری پریانتہ کمارہ پر مشتعل حجوم کی جانب سے شرمناک حملے کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی قرارداد سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے پیش کی قرارداد میں اس عظم کا عیادہ کیا گیا کہ ہر قسم کی انتہا پسندی قابل مضمت ہے قرارداد میں کہا گیا کہ ظلم اور بربریت کا بدقسمت واقعہ انتہا پسند اناثر کی ذہنیت کا مذر ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتے ہیں جو پاکستان اور اسلام کے پرام تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں چیرمین نے اپنے کلمات میں کہا کہ وہ سینٹرز کا ایک وفظ سری لنکا بھیجیں گے جو پریانتہ کمارہ کے خاندان کو اس قرارداد کی نقل خود حوالے کرتے ہوئے ان کے ساتھ تازیت کا اظہار کرے گا اس سے پہلے سینٹ کے نومنتقی بروکن شوقت فیاض ترین نے بطور سینٹر حلف اٹھایا چیرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا ایوان کا اجلاس اب پیر کو سہ پہر تین بجے ہوگا قومی سملی کا اجلاس آج صبح اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس کی صدارت ڈیپیٹی سپیکر قاسم خان سوری نے کی بعد ازان کورم پران ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا اجلاس اب پیر کے روز شام چار بجے دوبارہ شروع ہوگا بابا قوم قائد عاظم محمد علی جناہ کا ایک سو چالیسویں یوم پیدائش کل قومی جوش و جذبے کے ساتھ منائے جا رہا ہے اس موقع پر عام تحتیل ہوگی صبح مزار پر قائد عاظم اور تحریک پاکستان کے دوسرے رہنماؤں کے لیے فاتح خانی اور قرآن خانی کی جائے گی اس دن کی مرکزی تقریب مزار قائد پر گارڈز کی تدیلی کی ہوگی جس میں پاک فوج کا چاکو چوبندستہ گارڈز کے ذمہ داریاں سنبھالے گا پاک فوج کا دستہ پر ایٹ کرتے ہوئے بابا قوم کو سلامی بھی پیش کرے گا ریڈیو پاکستان نے اس دن کو منانے کے لیے نشریات کا احتمام کیا ہے توانائی کے وزیر حماد ازر نے کہا ہے کہ سسٹم میں گیس کی رسد میں بہتری کیلی کوششیں جاری ہیں آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سوئی سردرن اور سوئی ناردرن گیس کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گیس کی سپلائی کو بہتر بنائیں وفاقی وزیر نے کہا کہ سردیوں میں گیس کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اس موسم میں گھریلو سارفین کو گیس کی فراہمی کو ترجیح دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر سال ملک میں گیس کے زخائر میں نو فیصد کمی ہو رہی ہے جبکہ طلب میں اضافہ ہو رہا ہے بروچستان کے زلہ کیش میں ایک چیک پوسٹ کی حفاظت کرتے ہوئے پاک فوج کے دو اہلکار شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے دوران زلہ خوشاب کے رہائشی لانس نائک منظر عباس اور خوزدار کے سپاہی عبدالفتح نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا علاقے میں فرار ہونے والے دہشتگردوں کی تلاش کے لیے کاروائی جاری ہے سیکیورٹی فورسز بروچستان کے عام استحکام اور ترقی کو متاثر کرنے والے ملک دشمن اناثر کی ایسی کاروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہیں وفاقی حکومت دنیا بھر کے سیاہوں کو راغب کرنے کے لیے قومی ورسے کے نئی مقامات کی تلاش کے ساتھ ملک میں مذہبی سیاہت سمیت سیاہت کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے یہ بات قومی ورسے اور ثقافت کے بارے میں پارلیمنی سیکرٹری ڈاکٹر غزارہ سیفی نے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حراتی حاضرہ کے چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتائی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ آمن زبردستی نہیں بلکہ اہم مسائل کو سمجھ دیں اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کر کے قائم کیا جا سکتا ہے جمعہ دیہاتیوں سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں دیر پا آمن کے قیام کا واحد راستہ مسالیت اور باچیت ہے دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسان حقوق کمیشنر کے دفتر نے کہا ہے کہ انسان حقوق کے علمبردار خورم پرویز کی حالیہ گرفتاری ان کی قانونی سرگرمیوں پر جوابی کاروائی کا ایک اور واقعہ ہے اور بھارتی حکام پر زور دیا کہ اسے فوری رہا کرے بیان پر اقوام متحدہ کے انسان حقوق کے متعدد ماہرین نے دستخط کیے بنگرہ دیش کے جنوبی دہی علاقے جلو کاتھی میں دریائے سگو دھم میں کشتی میں آسی زدگی کے نتیجے میں 38 افراد حلاق اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے مقامی پولیس کے سربرا نے اے ایف پی کو بتایا کہ دریا کے درمیان میں کشتی میں اس وقت آگ لگی جب اس میں سوار 500 افراد دار الحکومت ڈھاکہ سے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے پاکستان نے بنگرہ دیش کے جلو کاتھی میں کشتی کے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک بیان میں دفتے خارجہ کے ترجمان آسیم افتخار احمد نے کہا کہ حکومت اور پاکستان کے عوام کو اس واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرہ افسوس ہوا ہے مسیحی برادری نے کل پاکستان میں شایان شان طریقے سے کرسمس کا بڑا تہوار منانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں مسیحی برادری کا یہ تہوار بڑی سرکاری تقریبات کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر کیک کارٹنے مکانات کو سجانے اور گرجہ گھروں میں عبادات کی مختلف سرگرمیوں پر مشتمل ہوگا مختلف وزارتوں اور محکموں میں بھی مسیحی عملے کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کیک کارٹنے کی تقریب ہوں گی ملک بھر میں گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات کے دوران پاکستان میں عام ترقی اور خوشحالی اور پوری انسانیت کے محلق وبا سے تحفظ کی دعائیں مانگی جائیں گی فیسٹیول میں کرسمس ٹری سانتا کلارس اور کرسمس کے خصوصی گیت اور تحائف مرکزی توجہ کے حامل ہوں گے پولیس نے کرسمس کے موقع پر جامع سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں اور گرجہ گھروں اور عوامی مقامات پر اہلکار تائینات کیے جائیں گے موسم محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خوشک رہے گا تاہم گلگت بلتستان کشمیر اور اس سے ملہکہ پہاڑے علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ اور شدید دھوند چائی رہی گی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سیٹ ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے